اسلام علیکم ویلکم تو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے باربیکیو فش جسے گریل فش بھی کہتے ہیں اور بلکل ویسے ہی بنائیں گے جس طرح کے رسٹورنٹس میں ہم کھاتے ہیں جیسا کہ آج کل سردیا ہے اور مچھلی کا موسم ہے تو یہ فش بہت ہی لذیذ بنے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مچھلی چاہیے کوئی بھی اچھی کوالیٹی کی مچھلی آپ لے لیں اپنی پسند کے جس میں کانٹے کم سے کم ہوں بڑی مچھلی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس طرح کر کے گریل کے لیے آپ اسے ریڈی کر لیں یعنی کہ اندر سے بھی کٹ کر لیں اور باہر سے بھی کٹ لگوا لیں اور اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے بڑے بڑے پیسیز بھی کروا سکتی ہیں اب ہم اس کے لیے میری نیٹ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم ادرک لہسن اور ہری مرچے میں لاکر پیش تیار کریں گے اور تقریباً 3 ٹیبل سپون پیسٹ ہم لیں گے ادرک لہسن اور ہری مرچوں کا 3 ٹیبل سپون بھر کے ہم پیسٹ لیں گے اور اب ہم اس میں کٹیوئی لان مرچے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون زیادہ مرچے پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتی ہیں میں تقریباً دو کلو میں نے مچھلی لی تھی میں سٹارٹ میں مینشن کرنا بھول گئی تھی تو دو کلو پوری مچھلی تھی اس میں میں ایک ٹیبل سپون مرچے شامل کریں ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ دو ٹیبل سپون بھی ایٹ کر سکتی ہیں یہ گرہ مسالہ ہے یہ ایک ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی یعنی کے ایک چھوٹا چمچ نمک ہے تو نمک میں اس میں کم ہی لوں گی یعنی کے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں کھٹا ہوا دھنیا ہم لیں گے یہ تازہ کھٹا ہوا دھنیا ہے یاد رکھیں کہ کھٹا ہوا دھنیا لینا ہے پاورڈر نہیں تین کھانے کے چمچ اجوائن ہم لیں گے ایک ٹی سپون یہ فش مسالہ ہے کوئی سبھی فش مسالہ فش فرائے مسالہ آپ لے لیں اور اگر یہ فش مسالہ ویلیبل نہیں ہے تو آپ چاٹ مسالہ بھی لے سکتی ہیں دو کھانے کے چمچ بھر کے ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ اورنج فوڈ کلر ہے یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں لیمن جیوس شامل کریں گے تقریباً دو کھانے کے چمچ میں اس میں لیمن جیوس ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں تیل شامل کریں گے تقریباً چار کھانے کے چمچ آپ نے اس میں تیل ایٹ کر لینا ہے اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس میں اس کو ملا لینا ہے اس میں میں نے نمک کم ہی شامل کیا ہے کیونکہ میں نے جو مچھلی لی ہے یہ سمندری مچھلی ہے تو یہ آلیڈی تھوڑی سی نمکین ہوتی ہے تو اسی وجہ سے میں نے کم ہی نمک لیا ہے تو مکسر ہمارا تیار ہے اب ہم یہ فش پر لگائیں گے اچھی طرح سے آپ نے فش کے اوپر یہ مسالہ لگا لینا ہے اور جس کے انسیزنز مطلب اس کے کٹس ہیں اوپر تو اس میں تو خاص طور پر آپ نے اسے لگانا ہے اس سے مچھلی بہت ہی لذیذ بنتی ہے اسی طرح آپ نے ساری مچھلی کوٹ کر لینی ہے میں تھوڑی سی ہری مرچے اور پیاز بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اسے کور کر کے ریسٹ دیں گے تقریبا ہم نے اسے میری نیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے کم سے کم دو سے تین گھینٹے اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکتی ہیں تو آپ رکھ سکتی ہیں اس میں جتنا زیادہ میری نیشن ہوگا تو اتنی مچھلی اچھی بنے گی تو دو سے تین گھینٹوں کے لیے ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میری نیشن ہو سکے اب ہم ایک گریل پین یا پھر اس طرح گریلنگ ریک لیں گے اور اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے یا پھر آئل بھی آپ لگا سکتی ہیں یہ فش کو چپکنے سے بچائے گا دونوں سائٹس پہ اچھی طرح سے ہم لگا لیں گے اگر آپ بڑے پیسز لے رہی ہیں تو آپ اس کو اسکیورز میں بھی لگا سکتی ہیں جو کیس سیخ ہوتے ہیں تو آپ سیخوں میں بھی اس کو لگا سکتی ہیں اگر آپ بڑی پیسز لے رہی ہیں تو اور اس طرح کچھ ہری مرچے اور پیاز بھی میں اسی میں ایڈ کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے ساتھ ہی گریل کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ ایوائیڈ بھی کر سکتی ہیں ہری مرچے اس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں ساتھ میں میں کچھ ٹماٹر رکھ رہی ہوں جسے میں نے بیچ میں کٹ کر لیا ہے اب ہم گریل کو بند کریں گے کوئلا اچھے سے پکا ہوا ہونا چاہیے پہلے سے اب ہم فش کو گریل کریں گے یہ بہت ہی جلدی گریل ہو جاتی ہے مچھلی بہت ہی جلدی پکتی ہے تو آپ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں ایک سائٹ سے مچھلی پک چکی ہے اب ہم ٹرن کریں گے اور جس سائٹ سے مچھلی پک چکی ہے اس کے اوپر اب ہم گھی لگائیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر گھی لگا لینا ہے گھی لگانے سے یہ ہوگا کہ مچھلی کرسپی بنے گی اور اندر سے ٹینڈر بنے گی تو کافی زیادہ کافی سارا گھی آپ نے لگا لینا ہے برش کی مدد سے یہ ایک سائٹ ہو چکا ہے اب ہم ٹرن کریں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر گھی لگا لیں گے تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں اسے گریل ہونے میں یاد رکھیں کہ کوئلا بلکل دہکا ہونا چاہیے اور اچھے سے گرم ہونا چاہیے تو یہ گریل فش ہماری تیار ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور لیمن جو سپرنکل کر کے سرف کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ سیمپل سی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی